سید اسامہ اجمل قاسمی سارے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے اگر آپ نراض نہیں ہیں پھر سلام کا جواب سارے دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر میترہ والی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ ساکی یکو سر رحمت دو عالم خاتم الانبیاء سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور حضور کی محبت میں انشاءاللہ نات بھی سن رہے ہیں حمد بھی سن رہے ہیں شان صحابہ بھی سن رہے ہیں میری تمام حضرات سے بزارش ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں علامہ صاحب تشریف لائیں گے جو جو حضور کا دیوانہ بیٹھا ہے محبوب عوام بھی ہیں اور آپ سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں میری مراد علامہ ناصر مدنی صاحب آپ حضرات کے سامنے جلبہ افروز ہو چکے ہیں اب سورج کے سامنے ایک امامہ چس کی دلی کی کیا اوقات ہے اتنی بڑی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان کی آمد پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا اختلاف کو اختلاف تک رکھنا چاہیے اختلاف کو کسی کے ایمان تک نہیں لے کے جانا چاہیے اب ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے میری آپ تمام حضرات سے بزارش ہے میں خود ان کے ساتھ کئی پروگراموں میں اکٹھے رہے ہیں اسلام آباد مختلف شہروں میں میں نے خود دیکھا ان کو ختم نبوت کے نعرے لگواتے ہوئے تو یہ ایک غلط ویڈیو ہے سارے ملکر سب سے پہلے نعرہ لگائیں گے تائجدار ختم نبوت تائجدار ختم نبوت عزمت صحابہ شان صحابہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ درد پاک پڑھ لیجئے خوبصورت ناپ سے آغاز کر رہا ہوں سنیے گا حضرات آقائی دو چاہاں بہر رحمت راوہ آقائی دو چاہاں بہر رحمت راوہ بے کرانا ایک نگاہ کرم مہربانا سارا مجھنا کہیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر سینے کا زور لگا کر محبت سکیں سبحان اللہ آقائی دو چاہاں بہر رحمت راوہ آقائی دو چاہاں بہر رحمت راوہ بے کرانا ایک نگاہ کرم مہربانا سارا مجھنا مل کر کہیں ایک نگاہ کرم مہربانا نام لیوہ مسلمان تیرے بھول بیتے ہیں فرمان تیرے نام لیوہ مسلمان تیرے بھول بیتے ہیں فرمان تیرے راہ سے ہٹ گئے پھر قومیں پٹ گئے راہ سے ہٹ گئے پھر قومیں پٹ گئے راہ سے ہٹ گئے پھر قومیں پٹ گئے شاکسانہ ایک نگاہ کرم آپ سب کہیں گے مہربانا دیکھو کسی پر بھی نظر کرم ہو گیا تو سب کی بات بن جائے گی سب مجھنا سارا مجھنا مل کر کہے گا کہ ایک نگاہ کرم مہربانا ایک نگاہ کرم مہربانا ایک نگاہ کرم مہربانا تیری امت میں او صاف بدلے پھول گیرت کے ہاتھوں سے مسلے پھول گیرت کے ہاتھوں سے مسلے دنکے میں کوسے ہیں بھٹکے ہیں دل بدل سائلانا ایک نگاہ کرم مہربانا آقا ای دو جہاں بہرِ رحمت روا آقا ای دو جہاں بہرِ رحمت روا بے کرانا اکنی گاہِ کرم مہربانہ اور ہے مطالق عمل شرم ساری کچھ بچا ہے تو نسبر تمہاری میرے آقا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے پاس ایک آپ کی سفارش بچی ہے ہمارے پاس شاعر کا کیا خوبصورت شعر ہے ہے مطائع عمل شرم ساری کچھ بچا ہے تو نسبت تمہاری اللہ اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمیں حضور کی سفارش سے جنت نصیب فرمانا سارا مجموع بلند آواز سے کہے آمین شیر سنیے گا کہے مطائع عمل شرم ساری کچھ بچا ہے تو نسبت تمہاری اپنے افضال کو گھم سے بے حال کو اپنے افضال کو گھم سے بے حال کو مطلولانا اکنی گاہی کرم مہربانا اکنی گاہی کرم مہربانا اکنی گاہی کرم مہربانا آتائی دو جہاں بہرے رحمت رواں بے کرانا اکنی گاہی کرم مہربانا حضور کی نات سنکے جن کا ایمان تازہ ہوا ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں نا سبحان اللہ اور جس کو حضور کی نات سنکے مزا ہے وہ میرے ساتھ ایک وعدہ کرے وعدہ کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے آپ سب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں نات پڑھوں گا آپ دائیں بائنی دیکھیں گے یہ حضور کی نات کی بے رومتی ہے آپ دائیں بائنی دیکھیں گے آپ صرف پڑھنے والوں کی طرف توجہ رکھیں گے کہیں ذرا سبحان اللہ ایک خوبصورت کلام ہے مدینہ کی شان میں الحمدللہ اسے میں نے پورے ملک میں پڑھا آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد چھوٹی سی چونکہ حکم شاہنے صاحب اگر وہ پڑھوں گا اور مدنی صاحب انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے شاہر لکھتا ہے سنے گا حضرات چلے چلیے مدینے چلے چلیے چلے چلیے چلے چلیے چلے چلیے مدینے سامان دپتا کوئی نہیں چلے چلیے چلے 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 چل آپ میں سے جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں ان سے زا کے ذرا پوچھئے نا وہاں کی ہوائیں کیسی ہیں اب تو یہ لاکھ دونوں نے چونکہ بند کیا ہوا ہے جا بھی نہیں سکتے اللہ تعالی جلدی جلدی سے لاکھ دونوں ختم کرے اور ہم سب مدینے جائیں بلند آواز سے بلند آواز سے کہیں آمین شیئر سنیے گا کہ تیبا دیا باغا دی پرکیف نظارین کہ تیبا دیا باغا دی پرکیف نظارین تیبا دی ہوا غریبی دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کہو کہ تیبا دی ہوا غریبی دنیا تے ہوا بلند آواز سے بلند آواز سے تیبا دی ہوا غریبی دنیا تے ہوا کوئی نہیں مدنی صاحب اس نات کا حاصل اکلام شیئر اور میں دعا کروں گا یا اللہ میرا شیئر سن کے جو جتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے وہ اس سال مدینے جائے اور یا اللہ جو جتنی آہستہ سبحان اللہ کہے وہ دو ہزار پچیس میں جائے میں نے کہا کہ جو آہستہ سبحان اللہ کہے وہ دو ہزار پچیس میں جائے اور جو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے وہ اس سال مدینے جائے پہلے شیئر سنیے گا ہارے سور کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جس وقت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ ساکھی ایک حضرت رحمت دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سیدنا صدی کے اکبر کی گود میں تھا ڈنگ مارا جا رہا تھا لیکن سیدنا صدی کے اکبر میرے چہرے کا دیدار فرما رہے تھے صدی میرے چہرے کا دیدار فرما رہا تھا تو شائع لکھتا ہے اس وقت کے تخیر کو اگر شیئر سمجھ آئے تو کسی کے ہاتھ نچنا رہے شیئر سنیے گا کہ تک سوہرے دے چہرے دوں سیدیک میں آکھیں آسی تک سوہرے دے چہرے دوں سیدیک میں آکھیں آسی اللہ دی قسم میں دوں سرکار دیسوں میں دوں سرکار جیاں کوئی نہیں کہ سرکار دیسوں مینوں سرکار جیاں جن کو اپنے حضور سے محبت ہے کھڑا ہے یا بیٹا ہے بچہ یا پڑا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا ہمارے حضور کے جیسا کہلہ شیئر میں پڑھوں گا دوسرا آپ کہیں گے سرکار جیاں کوئی نہیں کہ سرکار دیسوں مینوں سرکار جیاں کوئی نہیں کوئی نہیں میرے آکھا جیاں کوئی نہیں لاچار نو لے جاؤ سرکار دی بوہے دی کہ بیمار نو لے جاؤ سرکار دی بوہے دی دیدار بینا اس دے دردان دی دوا کوئی نہیں دیدار بینا اس دے دردان دی دوا کوئی نہیں چند چند مدینے دو سوادہ پتا کوئی نہیں شان صحابہ شان صحابہ صدا اپنی قسمت بینا زا رہیں گے صدا اپنی قسمت بینا زا رہیں گے صحابہ 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 کریں گے صدا میں اس شیر سے اپنے کلام کا غاز کروں اس بات سے کہ اسلام آباد کے اندر صحابہ کی شان میں گستاکی ہوئی آپ سب نے سنی کراچی کے اندر صحابہ کی شان میں گستاکی ہوئی اس کے لئین کے سامنے جو سامین بیٹھے تھے وہ گستاکی پر واہ واہ کر رہے تھے اگر آج میں صدیق کی شان بیان کروں صحابہ کی شان بیان کروں اور میرا مجمع خاموش رہے یہ اچھی بات نہیں ہے سارا مجمع مل کر کہے گا بیٹا بیٹھ جو سارا مجمع مل کر کہے گا صحابہ 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 کریں گے صدا اپنی قسمت بی ناظر رہیں گے صدا اپنی قسمت بی ناظر رہیں گے صحابہ 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 کریں گے صحابہ 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 کریں گے صدا اپنی قسمت بنا ذا رہیں گے صحابہ صحابہ یہ پتہ لگا ہے امار یاسر صاحب کے رشتہ دار ہیں تو میں امار یاسر صاحب کے گھر میں موجود تھا کسی کی اچھی بات کو بتانا چاہیے تو جب پتہ لگا کہ سارے صحابہ کی شان میں ہو گئی ہے اور ایک صحابہ کی شان میں بل پاس نہیں ہو رہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں تو امار یاسر صاحب نے کہا کہ نہیں ہم سب سے زیادہ قائل ہیں امیر معاویہ کی شان میں بھی کوئی غصتاکی برداشت نہیں کریں گے کہیں صبحان اللہ ہم کسی بھی صحابہ کی شان میں غصتاکی برداشت نہیں کریں گے محبت کے ساتھ صحابہ 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 کریں گے صدا اپنی قسمت بھی نازا رہیں گے صحابہ 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 کریں گے جہاں تذکریں چار یاروں کے ہوں گے وفاؤں کے گلشن میں ہکتے رہیں گے صحابہ 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 کریں گے صحابہ 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 دو منتے تک یہ گرت کرنا ہے صحابہ 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 محمد کے پیارے پیارے صحابہ 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 صدا اپنے قسمت بنا ذا رہیں گے صحابہ 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 کریں گے ہمیں روک بائے کا کیسی زمانہ یہ قلبی کہا تھا یہ آبھی کہیں گے صحابہ 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 کریں گے صحابہ صحابہ کریں گے